حد کر دی تم نے ایک دن بھی صبر نہیں ہوا تم سے کیا جولری اتنی قیمتی تھی کہ گھر کی بچی سے ہی پوچھ گے شروع کر دی میں کیا کرتی سچویشن ہی ایسی تھی رائد تھا نا خود پوچھیں آپ رائد سے ہر بات ماہ پارا کے خلاف جاری تھی اور تم نے بچی کا نام لے دیا میں نے نئی نام لیا یہی تو کہہ رہی ہوں حاجرہ نے لیا نام اور رائد نے بھی بتایا تھا مجھے کہ ماہ پارا جولری شاپ گئی تھی سچویشن اس کے خلاف تھی بھابی نے اس کا نام لیا میں نے بتایا کہ وہ جولری شاپ گئی تھی تو کیا جولری اس کے پاس سے نکلی مام رائد تم بھی مجھے ہی کہہ رہے ہو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے شہرہ تمہیں سچویشن نہیں گھر کی بچی کو دیکھنا چاہیے تھا پیس میں بہت پریشان ہوں آپ مجھے بتائیں نا میں کیا کروں مہ پارا نراز ہے گھر بھی نہیں آرہی تم نے جو کرنا تھا نا وہ کر دیا اب کچھ مت کرنا میں نے آپ سے کہا تھا نا مہ وہ پہلے بھی ایک الزام لگا چکی you should have been more careful دیکھ لیا امی جی اور بھابی جی کرنے کا انجام لگا دیا نا چوری کا انجام بڑے بھنے والی کھلایا کرتی تھی لیکن سوہیل بھائیہ نے تو بولا تھا نا کہ سوہیل بھائیہ کے پاس ثبوت تھا ورنہ وہ بھی تمہیں چور کہہ رہے ہوتے ہیں دادی رائد نے بھی بھابی کی بات پہ یقین نہیں کیا یقین کی بات تو تم کرو یہ یقین نہیں تھا اگر رائد کو یقین نہ ہوتا نا تو وہ دس بار سکینہ کو نہ بھیجتا کتنے چکر لگائیں اس نے کہ مہ پارا کہا ہے مہ پارا کہا ہے مہ پارا ابو جی آپ یہاں اے بیٹا اگر میرے بلانے پر تم نہیں آوگی تو مجھے خود آنا پڑے گا ناراضگی کسی سے غصہ کسی اور پر نکال رہی ہو یہ تمہارے بچپن کی عادت کب ختم ہوگی نہیں وہ ناراض کسی سے بھی نہیں ہے لیکن احتیاط اچھی چیز ہے نا اس کو اونچ نیچ کا خیال رکھنا چاہیے تھا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اس عمر میں امی جی کو صدمہ دے کر آئی ہے وہ ٹینشن میں ہے میں نے کہا نا کوئی ناراضگی نہیں ہے اسے اس ناراضگی کا کیا فائدہ جس جس نے بھی اس پر چوری کا الزام لگایا ہے نا ان کو کھری کھری سنا کر آتی ہے یہ کیا بات کر دی صاحب آپ نے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں رحمت بھئی اگر کوئی اس پہ الزام لگائے اور یہ خود سے نہ ہو تو پھر یہ ہماری بیٹی نہیں ہے تو صاحب یہ کیا کرتی رہی جھگڑا کرتی مو نوچ لیتی ان کا اسی کی جرت کیسے ہوئی ہماری بیٹی پر چوری کا الزام لگائے بلی میں شیر کو دکھانے کی نا طاقت ہوتی ہے اور نہ ہمت ٹھیک کہہ رہی ہے اممہ بھی شیر کو آنکھ نہیں دکھا سکتی نا لیکن شیر کی پیٹ پر بیٹھ کر شیرنی کو تو آنکھ دکھا سکتی ہے چلو بیٹا تمہاری امی جی کو اور بھابی جی کو ابھی ٹھیک کرتے ہیں نہیں ماں فارا یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے میں جانوں اور میری بیٹی اس میں کوئی نہیں بولے گا آوٹ موسیقی